قَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ جیسا کہ تم سے پہلے لوگ تھے قَانُوا عَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَةً وہ قوت میں تم سے زیادہ طاقتور تھے وَأَكْتَرَ عَمْوَالًا وَأَوْلَادًا اور تم سے زیادہ مال رکھتے تھے اور تم سے زیادہ اولاد رکھتے تھے ان کے جسم بڑے لمبے چوڑے ہوتے تھے خالص جڑی بوٹیوں کو وہ کھاتے ان کی عمریں بڑی لمبی ہوتیں اس وقت آبادی کم تھی تو زمین کی دولتوں پر ان کا قبضہ تھا روس کی ایک ریاست ہے وہاں پر سہرائے قرآقرم ہے اگرگستان ہے وہاں پر ایک تہذیب کے خندرات ظاہر ہو رہے ہیں اور وہ ایک روسی شخص نے اسے دریافت کیا وہ خود اس پر حیران ہے کہ آنس سے سنکڑوں سال قبل انہوں نے ایسے اپنا نظام بنایا ہے کہ وہ نظام دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح زندگی گزارتے تھے ان کا کیسا نظام تھا چین میں کچھ خندرات ظاہر ہوئے کہ جن کا صندوق اتنا بڑا انہوں نے اتنے بڑے بڑے صندوق بنائے تھے کہ جس کے سامنے انسان وہ نہ محسوس ہوتا ہے تو وہ لمبی لمبی عمریں بھی ہوتی تھی وہ ایک جنگل کی زندگی بھی بڑے عیش سے اور آرام سے بے فکری کے زندگی بسر کرتے تھے آج عمریں بھی کم ہیں بیماریاں بھی بہت زیادہ ہیں آدمی نہ تو سکون سے کھا سکتا ہے اور نہ ہی اسے صحیح معنوں میں حضم ہوتا ہے اور ایک سے ایک فکر اور ٹینشن ہے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ قوت میں بھی تم سے زیادہ تھے مال اور اولاد میں بھی تم سے زیادہ تھے فستمتعو بخلاقهم پس انہوں نے اپنے مال سے اور اپنے حصے سے فائدہ اچھایا فستمتعتم بخلاقكم پس تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اچھایا کم استمتعالذین من قبلكم بخلاقهم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اچھایا تم بھی اپنی زندگی کے ایام پورے کر رکھے ہو اور سارا فائدہ دنیا میں اچھا رکھے ہو قبر و آخرت کو زیادہ اور نقصان میں کر رکھے ہو وَخُدْتُمْ كَلَّذِي خَادُوا جیسے وہ لوگ بےہودہ کاموں میں پڑ گئے تم بھی بےہودہ کاموں میں پڑ گئے اُولَئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَا یہی وہ لوگ ہیں جن کے عمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے جو محنتیں انہوں نے کی اس کا کوئی صلح انہیں دنیا اور آخرت میں نہ دیا گیا وَأُولَئِكَ حُمُ الْخَاسِرُونَ اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں یعنی آپ سوچیں ایک انسان بچمن سے لے کر جوانی تک اور بڑھاپے تک کتنی محنت مشقت کے ساتھ اپنی دنیا تعمیر کرتا ہے اور موت اس کی دنیا کو مٹا دیتی ہے اور اسے اسی مقام پر لے آتی ہے کہ جس مقام پر وہ پیدائش کے وقت تھا خالی ہاتھ قبر میں جاتا ہے مگر کتنا بڑا نقصان ہے اب اس کے سر پر وہ گناہ رہ جاتے ہیں جو دنیا کے حصول کے لیے اس نے کی ہیں باقی وہ دنیا جس کے لیے وہ مارا مارا پھیرا وہ دنیا سے محروم ہو گیا